بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں بھلا تم نے کسی دوسرے دین کی پیروی شروع کر رکھی ہے حالانکہ زمین و آسمان کی ہر چیز چاروں ناچار اللہ رب العزت کے حکم کے ہی پابند ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی عابد ہیں انسانوں اور جنات کے علاوہ تمام چیزوں کو غیر آقل پیدا کیا گیا ہے صرف آقل مخلوقات کو ہی اختیار حاصل ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی پابند رہتی ہیں یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اللہ رب العزت کے عذاب کی مستحق بن جاتی ہیں اللہ رب العزت نے روح زمین پر انسان کو خلیفہ تلعرض بنا کر بیجا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کے اس خلیفے کے تابع ہو جاتی ہیں یگر اس بات کا ادراک کر لیتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نائب کی حیثیت سے زمین پر اتارا گیا ہے اللہ رب العزت کے ذات ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اللہم آمین